کام کیفیات کی اکاسی کرتے ہوئے پیش کرنے ہیں جو آپ جس انداز اور جن کیفیات سے سن رہے تھے نا ان کیفیات کی اکاسی کرتے ہوئے تین شیر پڑھنے ہیں شرط وہی ہے کہ میں نہیں کہوں گا آپ چاہیں گے تو خود سبان اللہ کہیں گے کہ بزمِ تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور سینے میں میرا دم گیا رک اسی لیے سینے میں میرا دم گیا رک اسی لیے ارے تیبہ سے دل کی دور ہی لی تھی ابھی ابھی تیبہ سے دل کی دور ہی لی تھی ابھی ابھی اور جتنے غلامانِ مصطفیٰ ہیں یہ مجدہ بھی سن لیجئے کہ لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آگئے لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آگئے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آگئے لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آگئے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی تیبہ سے دل کی دور ہلی تھی ابھی ابھی اور ایک شیر ایک شیر حافظ اجاز صاحب کہاں ہیں حافظ صاحب کی خاص بات یہ کہ وہ اسٹیج پر نہیں آتے تھے کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں آؤں گا ان کے لیے جتنی مشکلات ان کو اٹھانا پڑی نہیں لیکن بہت سے لوگوں نے ان کا بہت ساتھ دیا خاص طور پر داتا صاحب حضور کے اس مظاہر کی انتظامیہ میں سے جن لوگوں نے ان کی ان کا ساتھ دیا ان کا بہت شکریہ بڑی نوازش انتظامیہ کا میں ایک شیر حافظ اجاز صاحب کی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں حافظ صاحب توجہ چاہوں گا ایک شیر کیفیات کیا ہو گئی یہ آپ سب بھی آپ سب کی طرف سے ہم سب کی طرف سے ہے کہ مشعلِ مدہتِ سرکار جلا رکھی ہے مشکلیں کتنی بھی آئیں مشعلِ مدہتِ سرکار جلا رکھی ہے شرط ہم نے بھی ہواوں سے لگا رکھی ہے مشعلِ مدہتِ سرکار جلا رکھی ہے شرط ہم نے بھی ہواوں سے لگا رکھی ہے شرط ہم نے بھی ہواوں سے لگا رکھی ہے اور اب مجھے درودِ پاک کے سائے میں میں نے چند سال پہلے اسمائے گرامی درودِ پاک کے سائے میں پیش کرنے کا شرف اپنے کیسٹ میں کیا تھا